موسیقی آج پہاڑوں کا عالمی دن ہے پوری دنیا میں ماؤنٹن ڈے منایا جا رہا ہے وہ تمام لوگ پہاڑ جن کا گھر ہیں وہ بھی اور وہ تمام لوگ پہاڑ جن کو مہمان کے طور پر پکارتے اور بلاتے ہیں وہ بھی آج پہاڑوں کی بات کریں ہم نے سوچا رائزنگ پاکستان میں ہم بھی آپ کی ملاقات کچھ ایسے تین احباب سے کروائیں کہ جو شاید پیدا تو پہاڑوں میں نہیں ہوئے ایک ان میں سے پہاڑوں کی بیٹی ہیں لیکن دو میرے دوست ایسے ہیں جو کہ میدانی علاقوں میں پیدا ہوئے لیکن پہاڑوں نے انہیں پکارا اور انہیں اپنی زندگی کا بیچتر حصہ پہاڑوں میں گزارا ماؤنٹینئرز ہیں ماؤنٹینئرنگ کے ٹرینرز ہیں سب سے پہلے آپ کی ملاقات کروانا چاہوں گا ڈاکٹر عبدالجباد بھٹی صاحب سے لیفٹن کرنل ریٹائیڈ ہے ستارہ انتیاز پرائیڈ او پرفارمنس اور مطلب پرائیڈ او پرفارمنس ان کو انیس سو چھاسی میں ملا یعنی تب سے پہاڑوں سے ان کو عشق ہے دوستی ہے ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آفری کا ہمارے ساتھ طاہر عمران موجود ہیں اور زیبہ بطول موجود ہیں زیبہ کا تعلق شگر ویلی سے ہے اور طاہر جو ہیں وہ رابلپنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھتے ہیں دونوں ماؤنٹینئرنگ کے ٹرینرز ہیں پہاڑوں کے عاشق ہیں اور میرا خیال ہے طاہر آپ کا بس چلتا تو آپ کہتے ہیں میں تو پیدا بھی پہاڑوں میں ہوتا ہے ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ مرگلاز مل گئے ہیں فوٹسٹیپ پہ تو گزارہ ہو جاتا ہے یہ کیا کوئی کالنگ ہوتی ہے پہاڑ پکارتے ہیں ڈیفینیٹلی جی اس پہ ویسے تو کرنل صاحب بہتر بتائیں گے مگر اوویسلی یہ پیشن بھی ہے اور کال تو آتی ہے ڈیفینیٹلی آتی ہے زیبہ آپ بتائیے آپ شگر سے آپ کا تعلق ہے اور اب آپ خاص طور پر خواتین کو ماؤنٹ چینئرنگ اور پہاڑ پہ چڑھنا اور اس کھیل کو جو کہ بڑا خطرناک کھیل ہے اس کو پروفیشنلی اختیار کرنے اس کی ٹریننگ دیتی ہیں اس کے بارے بھی ہمیں کچھ بتائیے سب سے پہلے تو آپ کا جو سوال تھا کہ پہاڑ پکارتی ہے کیونکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے میں نے اپنے زندگی کے تقریب بن اکیس سال لاہور میں سپینٹ کی ہے کیونکہ میری بونڈ جو ہے وہ شکر کی ہے لیکن پھر میں شفٹ ہو گئی تھی لاہور میں پھر کیونکہ کام یہاں کر رہی تھی دل میرا وہاں پر تھا پھر اس کے بعد اپنا کام شام سب کچھ یہاں چھوڑ کے میں پچھلے ساتھ شفٹ ہو گئی اور اس کے بعد اس مونٹین سے میرا اتنا لگاؤ تھا کہ میں اپنی فیاملی سب کچھوڑ کے وہاں چلی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ واقعی میں پہال پکارتی آپ کو اور جب تک آپ کو وہ پکارے نہ شاید آپ جا بھی لی سکتے انٹریسٹنگ آپ جو ٹرین کرتی ہیں خاص طور پر خواتین کو وہ یہ بتائیں کہ وہ کیا کہانی ہے کیا پروفیشنلی پہاڑ پہ چڑھنا سکھاتے ہیں وہاں کا لائف سٹائل کوئی ایسی بھی کہانیاں ہیں جو پیدا سندھ میں ہوئے ہوں مثال کے طور پر یا ساحلی علاقوں میں پیدا ہوئے ہوں لیکن آپ پہاڑوں پہ موف کر گئے ہیں میں ایک اورگینائزیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں تو ہم لوگ وومن امپاورمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں اور یہ سپیشلی فرس ٹائم پاکستان لیول پر اور بلتستان میں ہو رہا ہے کہ ہم خواتین کو مونٹینیرنگ فیلڈ میں اس کو لے کر جانے کی اور اس کو سیکھنے کا موقع دیتے ہیں جس میں ہم لوگ خواتین کو مختلف سکلز کھاتے ہیں جس میں فوکس ہمارا مونٹینیرنگ ہوتا ہے لیڈرشپ ہوتی ہے پھر اس کے بعد منٹل ہیلتھ اور فیزیکل ہیلتھ ہوتی ہے تو اس میں فرس ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ ہم فیمل جو ایز ای راک کلائمبر اس میں ایز ای پروفیشنل ایز انسٹکٹر کے طور پر اس کو لے رہے ہیں آگے کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم اس کو پھر سکھا بھی رہے ہیں اپنی سوسائیٹی میں تو یہ بائی وومن ہے فور وومن ہے تو انلی ٹوٹل فور وومن امپاورمنٹ اور وومن آرگینائزیشن ہے آتی ہیں بچے ہیں میدانی علاقوں سے بھی آ رہی ہیں فیلحال کیونکہ ابھی ریسنلی ہم نے شروع کیا ہے تو تقریباً ہمیں سات مہنے ہوئے ہیں اس ٹریننگ کو شروع کرتے ہوئے ہیں تو ابھی خواتین انٹریکشن کرنا شروع کیا ہے ہمارے ساتھ کافی لڑکیاں جورتی ہیں پھر ہم لوگ کمیونٹی سرویس کرتے ہیں تو اس میں پھر میدانی علاقوں سے بھی لڑکیاں آتی ہیں جوائن کرتی ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھٹی موجود ہیں ڈاکٹر صاحب آپ نے جب جوانی میں یہ کھیل یہ شوق اختیار کیا اس کے بعد ماشاءاللہ آپ افریقہ ساؤس امریکہ دنیا کے بہت سے پہاڑوں تک جا چکے ان سے دوستی کر چکے کیسے منفرد ہیں پاکستان کے پہاڑ جو ہمارے ماؤنٹین رینجز ہیں وہ کیسے جدا ہیں یونیک ہیں باقی دنیا کے پہاڑوں سے کیسے فرق پایا آپ نے انہیں دیکھیں ایک تو پاکستان we are blessed nation پاکستان میں ہر طرح کی terrain ہے دنیا میں جس کا آپ terrain کا سوچیں وہ پاکستان میں موجود ہے دوسرے یہ کہ جو ہمارے پہاڑ ہیں وہ دنیا کے جو سب سے بڑے number one two three جو ماؤنٹین رینجز ہیں وہ پاکستان میں اکٹھے ہوتے ہیں ایک جگہ پہ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو second highest range جو ہے سب سے بڑا جو range ہے mountains کا وہ almost اس کی جتنی peaks notable ہیں وہ سارے کی سارے پاکستان کے اندر موجود ہیں اور second جو highest mountain وہ بھی پاکستان میں موجود ہے k2 لیکن famous وہ سب سے زیادہ ہے ویسے بھی اور اور باقی آپ دیکھ لیں جو ڈیپوزرز ہیں glaciers کے وہ بھی یہاں پہ relatively زیادہ ہیں آپ گجرہ والا سے آپ کا تعلق نہیں how did it develop ایسے نہیں ہے ایک تو یہ concept کے ڈیپوزرز اونی کا ہی کام ہے پہاڑ پہ چڑھنے کی بات میں کر رہا ہوں رہنے کی نہیں بات کر رہا ہوں پہاڑ پہ چڑھنا اگر آپ اس کی ہسٹی دیکھیں جو شروع میں چڑھنا شروع کیا پہاڑوں پہ وہ پہاڑوں کے لوگ نہیں تھے اچھا اوکے ان فیکٹ یہ جو کلائمنگ ہے ایک جو آپ اس کو سپورٹس جو ہے پیشن ہے ہابی کہلیں پیشن کہلیں اس کو آپ سپورٹس کہیں ہے اس میں بہت زیادہ انوالمنٹ ہوتی ہے پیسے کی ہم موسٹ ایکسپینسیو ایکٹیوٹی ہے یہ نوائنگ لائف کے اندر کوپیمہ ہی کسے آپ کہنے کے اندر ہاں جس کو آپ کلائمنگ کوپیمہ ہی جس کو کہتے ہیں تو عمومی طور پہ پہ پہاڑوں کے جو لوگ تھے وہ ان کے پاس اتنی وہ نہیں ہوتی وسائل نہیں تھے کہ وہاں باہر سے ہی لوگ آئے لیکن جب باہر سے لوگ آتے ہیں تو وہ ان کو وہاں سے سپورٹ چاہیے ہوتی ہیں تو اس طرح سے پھر وہ لوگ ان کے ساتھ شامل رہے لیکن جو ہائیسٹ ماؤنٹین چڑھتے رہے لوگ وہ ہمیشہ سے باہر کے وہ لوگ رہے جو لوئر ایلٹی شورٹس کہتے ہیں انٹریسٹنگ انٹریسٹنگ اچھا اوکے کیونکہ وہ پیشن کے ساتھ آتے تھے یہ مجبوری سے جاتا تھا ہاں پھر یہ ہے کہ اس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اب آکے جو اس کہلیں کہ اس طرح سے جو لوگ لیچے سے آتے تھے تو لوکل لوگ بھی پہاڑوں کے لوگ بھی ابھی اس میں انکلوٹ ہو گئیں خطرناک کھیل ہیں موت سے ملاقات گاہے گاہے ہوتی رہتی ہے کچھ ایسا واقعہ تاہر آپ کا جب موت کو قریب سے دیکھا خطرناک سے زیادہ میرا خلال چیلنجنگ یا ایڈوینچرس کہیں تو زیادہ اچھا ہے بنا روک ڈر جائیں گے دوسری یہ کہ موت سے تو بہت قریب کرنل صاحب کی پوری سٹوری ہے ان کے ایرس پہ ہاتھ کٹ رہے تھے میں نے ان کے لیول کی مانٹنیرنگ تو نہیں مگر میرا زیادہ انٹریسٹ تھا کہ اس کی ریسرچ اس کی ہسٹری اور ٹریننگ تو ہم لوگ اس میں زیادہ آئے اور تھوڑی کلائمنگ کی اور نئی جو لوگ آ رہے ہیں ان کو کچھ ٹریننگ کرتے ہیں اس کا ایک سیگمنٹ روک کلائمنگ ہے جیسے ہمارے پاس مرگلاز میں ہے آج بھی ہمارا تیرواں سال ہے لگتا ہے ہم یہاں روک کلائمنگ کا کمپیٹیشن کروا رہے ہیں جس میں یسٹڑے ایک سیگمنٹ میں زیبہ پوزیشن لے چکی ہیں سلور میڈلنگ کا ہے تو وہ جو آپ نے کچھن کیا وہ ہمارے لیول پہ بھی آتے رہتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہیں بھی کوئی ایسا اس کے لیے ٹریننگ بہت ضروری ہے کہ پرپریشن ٹھیک ہو آپ کی ڈرسنگ ٹھیک ہو کلوڈنگ ویرا تو پھر آپ سیفٹی گیرز جو ہوتے ہیں آج رسک مارجن کم ہو جاتا ہے دوسرے آپ نے ان کا نام لیا گجرہ والا کا اور سندھ کا بھی لیا تو میں نوٹ فور ریجنل مگر یہ بتاؤں کہ ان کا یہ بہت بڑا کریڈٹ تھا کہ یہاں سے کیونکہ ہم لوگ ایکلمٹائز نہیں ہوتے اور ابھی ریسنٹلی جیسے یہ پہلے تھے جو نون مارنٹین ریجن سے جا کے ایوریس ٹیننان کلائم کی تو ابھی سندھ کا ایک بچہ کراچی سے اسد میمن نے ایوریس ٹکلائم کی ہے تو ہی اس آلسو دا فرس ٹرم سندھ جی بلکل ان سے ہماری ملاقات بھی ہیں اور رائزنگ پاکستان کے ناظرین ان کی کہانی سے بخوبی واقع بھی ہیں ان کے ہمیں ملاقات بھی قرار رکھئے اور یہ بڑی خوشائن بات تو کیونکہ یہ لوگ نیچلی تو اچھے ہیں مگر یہ اب ٹریننگ جیسے میں آ رہے ہیں تو اس میں اور بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوگی وہاں کی لڑکیاں بھی آئیں گی لڑکیوں کا ایک سیگمنٹ ہمارا کام تھا سمینہ نے شروع کیا نائلہ بہت آگے نکل گئی سمینہ بیگ اور نائلہ یہ تو ایک رول انسپریرشنل سٹوری ہے زیبا ہمیں بتائیے کہ آپ لوگ سٹیریو ٹائپس بھی توڑ رہے ہیں لڑکیوں کا کام نہیں ہے گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جائے تو ان کو نا ویل چینج کرنے کے لیے کسی کو ہاتھ دے کے بنانا پڑتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کے سٹیریو ٹائپس ہیں جن کو آپ جیسی بچیاں توڑ رہی ہیں یہ کیسی فیلنگ ہوتی ہے کہ مطلب ذرا جو اردگرد کے لوگ ہیں آپ سے دیکھ رہے ہیں؟ جی بلکل اسی سے ریلیٹیڈ ایک میں واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جب ہم لوگ تھلے میں ٹرکنگ کر رہے تھے تو ڈیورنگ اٹر ٹائم ہم لوگ نے ٹوانٹی ون کیجی ویٹ اٹھایا تھا ایک کس کلو وزن آپ میں اپنے پر اٹھایا تھا جی جی اور ہم تین دن سے مسلسل ٹرکنگ پر تھے تو واپس ہی پہ ہماری ملاقات ہوئی چار فورنر سے جن کے پاس بیس پورٹر تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اپنا وزن خود اٹھا کے لے کر چل رہے تھے وہ انسپائر والا دے تھا کیونکہ پھر لوکل پورٹرز نے بھی ہمیں آکے اپریشیٹ کیا انہیں تو پہلے لگا نہیں کہ ہم یہاں لوکل لوگ ہی ہیں پھر جب ان سے ہماری بات ہوئی اپنی لوکل لینگویش میں بات ہوئی تو بہت حیران بھی تھے کہ ہماری لڑکیاں اتنا ویٹ اٹھا کر چل رہی ہیں اور دوسرا یہ بھی سوچ رہے تھے کہ اچھا یہ کر سکتی ہے تو انہوں نے بہت اپریشیٹ بھی کیا تھا تو جب ہم اس کام کو کر رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی بوڈی سریندھ شاید اتنی نہیں ہوں گی بینگ اپ فیمل لیکن جب ہم کر کے دکھاتے ہیں تو پھر لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں ڈاک ساہب جیسے کہ تاہر ابھی ذکر کر رہے تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایک ہاتھ اس کی پانچوں انگلیاں نہیں ہیں یہ کیا واقعہ تھا یہ کہاں پیش آیا اور اس کی کچھ ہمیں کہانی صدای ہے یہ چلی ایوریس پہ یہ ہوا تھا تو یہ اس طرح ہوا کہ فرس ٹائم میں آکسیجن یوز کر رہا تھا یہ کس سن کی بات ہے یہ دوزار سترہ میں دوزار سترہ اچھا چھے سال پرانی بات ہے تو آلدو میں نے تیاری کچھ اس حساب سے کی تھی کہ آئی کوڈ گو ویدوٹ آکسیجن لیکن ایج فیکٹر اور آئی پھر یہ ہے جیسے میں نے ذکر کیا کہ most expensive support تو آپ نے فنڈز بار بار کٹھے نہیں کر سکتے اس طرح سے تو آئا وہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو وید آکسیجن اب یہ تھا کہ جو کیم فور سے جب ہم اوپر جاتے ہیں تو وہاں سے پھر جو آپ کے ساتھ ایک میرے ساتھ ایک شیر پا تھا اب اس کی صرف ایک ہی critical ذمہ داری تھی کہ بھائی بالکونی اٹھ ہزار چار سو سے اوپر اس نے ایکسٹرا اکسیجن میرے لئے کری کرنی تھی اس سے نیچے تو ضرورت کونی ہوتی ہے آپ خود کری کر رہے ہوتے ہیں جگہ جگہ پر ڈمپنگ ہوتی ہے تو اس نے میرے لئے کری نہیں کیا اپنے لئے تو کر لئے اس نے ایکسٹرا اکسیجن میرے لئے نہیں کری کیا ایزا ریزلٹ جب سمیٹ سے تھوڑا نیچے اکسیجن ختم ہو گئی جس کا مجھے احساس نہیں ہوا میں یہ سمجھتا رہا کہ there is some problem with the oxygen جو flow ہے اس کا regulator کے ساتھ کوئی ایشو ہے لیکن جب میں نے بار بار اس کو شرپا کو یہ چیز بتائی کہ بھائی کیونکہ وہ پیچھے اس کا regulator پیچھے اس کے ایشو ہو رہا ہے یہاں سے کچھ چیک کرو کہ کیا ایشو آ رہا ہے تو وہ کچھ کرتا ہی left me and went for the summit اب یہ تھا کہ میں بھی بہرحال اسی کے ساتھ ہی I managed to the summit اور on way back he told me کہ oxygen تو ہے ہی نہیں ہے تو I thought کہ اس کے پاس بھی نہیں ہے میرے پاس بھی نہیں ہے اب یہ ہے کہ oxygen کا نہ ہونا اور یہ ایک آپ کہہ لیں miracle اس کو کہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کی oxygen ختم ہو گئی اور آپ نے سروائی کیا یہ ایک miracle ہے medically this is not possible تو لیکن وہاں سے پھر واپس ہی جو تھا that was جون جو وقت گزرتا گیا پہ exhaustion بڑھتی گئی تو I had to spend complete night at 8650 meters this higher than k2 تو اس جگہ پہ بغیر کوئی protection کے بغیر کسی چیز کے بغیر oxygen کے رات گزارنے پڑی اور اور وہاں سے بتا تو دیا تھا نیچے کہ یہ سلسلہ ہو گیا ہے تو رات گزارنے کی وجہ سے temperatures ڈاؤ ہو گئے وہاں پہ 50 60 minus minus 50 60 ہاں اتنا وہ نیچے چلا جاتا ہے تو آپ کے ہاتھوں کو frostbite بس وہ رات کو کہیں کسی وقت یہ frostbite ہو گئی میں جب I came to know کہ ہو گئی ہے اس کے بعد ان کو impute کرنا پڑا کیا یہ چیزیں ڈی موٹیویٹنگ ہوتی ہیں ماؤنٹینئر کے لئے اس کے بعد پھر چلے گئے اس کے بعد میں نے کلائم کیا ہے ابھی اس سال اچھا ہاتھوں کے انگیاں ضائع ہونے کے بعد بھی آپ نے کلائم کیا ہے اس سال ناگا پربت اٹیمپٹ کیا اس سے پہلے ساؤتھ امریکہ کی وہ چڑھی میں نے افریقہ والا چڑھا وہ چڑھا یہ اس کے بعد کی باتیں ہیں تو یہ یہ کیا ہے یہ پاگلپن یہ جنون دیوان بھی اس کو کیا کہا ہے یہ پاگلپن میں تو نہیں کہتا پاگلپن ہے ہوش ہواس میں کرتے ہیں جنون مگر ہے وہ میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ اوہ چیز بتائیں گا انٹریسٹنگ چیز جب ہم نے فرس ٹائم میں جب پہاڑوں میں گیا کورس کیا کلائمگ کا کورس کیا تو ہمارے جو وہاں پہ استاد تھے اپنا یسین صدیق کی صاحب یسین صدیق کی صاحب جیوگرافی کے پروفیسر تھے تو ایک تو انہوں نے on the very beginning یہ بات بتائی کیا مانٹینیر never tells a lie یہ آپ اپنے ذہن ہمیں بات آ لیں اگر اپنے مانٹینیر بننا ہے کلائمبر بننا ہے جھوٹ نہیں چلے گا اب مانٹینیر never tells a lie دوسرا وہ کورس کے دوران پہاڑوں کو دیکھ کے تو ایک نغمہ گنگنایا کرتے تھے وہ ہے میرا خیال انڈین ہے وہ ہمیں تم سے پیار کتنا ہم نہیں جانتے مگر جی نہیں سکتے تمہارے بنا گانا ہے گانا ہے تو میرا خیال ہے کوئی ایسی قسم کی وہ پہاڑوں سے عشق کا اظہار اس سے کیا ہے تو سٹارٹ وید جب آگرہ میں اپنی ہی بات کروں تو ای سٹارٹڈ کلائمگ ٹیکنگ ایسی چیلنج لیکن جلد بھی یہ پیشن بن گیا اور اب مجبوری ہے اب مجبوری ہے اب عشق ہو گیا ہے آخر میں زیبان بچیوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے اس وقت رائزنگ پاکستان کی وہ بچیاں جو ٹی وی دیکھ رہی ہیں آپ کی طرح ماؤنٹیر بننا چاہتی ہیں just in 20-30 seconds میں انکہ یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ یہ فیلڈ آپ آئیں ضرور اس کو جوائن کریں کیونکہ یہ تو پھر عشق کا سفر ہے مونٹین کا سفر ہے اور آپ کے اندر بوڈی سرنث ہے آپ کے اندر فیزیکلی بھی مینٹلی بھی کانفیڈنٹ ہیں آپ کے اندر آپ کر سکتی ہیں کوئی بھی مشکل کام نہیں ہے یہ اور ہم بھی منوا سکتے ہیں اپنا لوہا اس دنیا میں تاہر زیبہ ڈاکٹر بھٹی بہت بہت شکریہ thank you very much ساتھیو آج ہم نے یہ خصوصی نشست آپ کے لئے سجا رکھی تھی international mountain day کے حوالے سے دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن آج بنایا جا رہا ہے مہماروں کی باتیں آپ کو کیسے لگی ضرور بتلائیے گا خوش رہیے ملیں گے پھر خدا حافظ موسیقی 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 ڈاکٹر بھٹی 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 بھ موسیقی موسیقی